بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الصادق علیہ السلام نحن حجج اللہ علیکم وجدت فاطمہ ہی حجت اللہ علینا بیس جمادی ثانیہ جشنے ولادت سیدت و نساء العالمین بی بی کے موقع پر پورے عالم انسانیت اور بشریت کو بالخصوص کنیزان حضرت السیدہ کو حدیعہ تبریق پیش کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم خدا کی طرف سے آپ پر حجت ہیں اور ہماری دادی زہرہ خدا کی طرف سے ہم اہل بیت پر حجت ہے حضرت السیدہ اسوہ اور نمونہ عمل ہیں پوری بشریت کے لیے انسانیت کے لیے اور بالخصوص خواتین کے لیے سیدت و نساء العالمین بی بی ہے جس کو رسول نے انبیاء کے سردار نے عالمین کی عورتوں کی سردار بی بی کہا ہے خاتون جنت بی بی ہے توفہ الہی بی ہے اور حضرت سیدہ کی زندگی کے جس پہلو کا ہم مشاہدہ کرے ہمیں ایک روشن اور نورانی پہلو نظر آتا ہے ایک بیٹی کی حیثیت سے عجیب ہے کہ بیٹی ایسی عظیم بیٹی بنی کہ باپ کو اور انبیاء کے سردار نبی کو کہنا پڑا کہ یا فاطمہ انت امو ابیہ اے فاطمہ تو بابا کی بھی ماں ہے علماء نے اس ام کی تفسیر یہ بیان فرمائی ہے کہ ام سے مراد مرکز یعنی نبوت کا مرکز ہے بی بی اور مکہ میں جب مشرقین مکہ کی طرف سے حضور کو مختلف عذیتوں کا سامنا تھا مشکلات میں تھے سعوبتوں میں تھے مسائب میں تھے واحد بی بی جو سہارہ بنتی رہی وہ بیٹی جو باپ کی ان مشکلات کا سہارہ بنتی رہی نبوت کا سہارہ بنتی رہی وہ حضرت سیدہ تھی حضرت سیدہ کو اگر ایک زوجہ اور بی بی ہونے کی حیثیت سے دیکھیں تو وہ بھی ایک تمام خواتین کے لیے ایک عصوہ ہے رول مارڈل ہے بی بی آپ دیکھئے کہ مولا کائنات نے خود فرمایا ہے کہ میں نے خدا کی اطاعت میں حضرت فاطمہ تزہرہ سے بڑھ کر کسی کو معامن اور مددگار نہیں پایا آج کی خواتین آج کی زوجات کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کے لیے اللہ کے دین کی پاسداری اور نصرت میں ان کی مددگار اور معامن بن جائیں یہ حضرت سیدہ کی زندگی کے درس ہے اور پھر اس سے بڑھ کر ایک ماں کی حیثیت سے آپ دیکھئے کہ حضرت فاطمہ تزہرہ نے ایسے عظیم بچوں کی پروش کی ہے امامت اور عصمت کی پروش کی ہے امام حسن امام حسین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام قلصوم علیہ السلام جیسی عظیم بچوں کی پروش کی ہے اور یہی وجہ ہے کسی نے کہا کہ چلو سلام کریں ایسے آستانے کو چلو سلام کریں ایسے آستانے کو حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو کہ ایک بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے بچوں کی پروش کیسے کی جاتی ہے وہ حضرت سیدہ کی اس خوبصورت زندگی اور خوبصورت ماں کی حیثیت سے جو آپ کا روشن پہلو ہے اس سے درس لینے کی ضرورت ہے اور حضرت سیدہ کی زندگی کی جو جد جہد ہے وہ مدافعہ ولایت بھی بھی ہے اس مختصر زندگی میں اٹھارہ سالہ زندگی کوئی طولانی زندگی نہیں ہوتی لیکن اس اٹھارہ سالہ زندگی میں جتنا ولایت کے دفاع میں حضرت سیدہ نے جد جہد کی ہے اور یہ جو ولایت کی تحریک چلی ہے ایمہ کے دور سے اس کی سب سے پہلی مدافعہ ولایت وہ حضرت سیدہ تھی اور بی بی اگر دربار میں گئی ہے تو صرف خجوروں کے باغ لینے کے لیے نہیں گئی بلکہ اصل حق جو لینے گئی ہے وہ حق ولایت اعلی تھا اور جو غاصب تھے ان کے چہروں کو بے نقاب کر کے آئی ہے بی بی اور دنیا کو پیغام دیا ہے کہ دنیا کی عورتوں کو پیغام دیا ہے کہ جہاں ولایت کا مسئلہ ہو جہاں حق کے دفاع کا مسئلہ ہو عورتوں کو بھی مردوں کے شانہ بشانہ میدان میں آنا چاہیے اور ولایت کے دفاع میں اور حق کے دفاع میں اپنی جد و جہد اور بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے